مجھکا دوستو سوارت آپ کو مائے چینل شیئر مارکٹ میں بات کریں گے جو بلینٹ فارما کی تو یہاں کمپنی کے ایک وارٹر ریزلٹ سنانسو ہیں سب سے پہلے بعد ڈیویڈنٹ کی گئی جائے تو کمپنی نے کہیں پہ آپ کو ڈیویڈنٹ نہیں دیا ہے اور چلتے ہیں نیکسٹو بات کر لیتے ہیں ہمارے پاس کی کمپنی کے جو ریزلٹس ہیں وہ کیسے رہے ہیں تو سب سے پہلے بات گائیں گے یہاں کمپنی کا سب سے امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کمپنی کے وینیو فارم اپریشن تو کمپنی کا جو ریوینیو ساً چوچھڑا ہے چوکی پہلے میں بات last year کی جائے تو 75,395 ساً چکے تو یہاں پہ کمپنی کا ویڈنیو بہت زیادہ گرے چکے آپ دیکھیں جہاں پر کمپنی کے ویڈنیو کوالٹر وائس تو گرائی ہے اس کے علمی آئیار بی کمپنی کے رونیو میں کافی جادہ ہمیں گرائیار دیکھنے کو ملے تو اب چلتے ہیں ایکسٹ اوپا آٹدو کا توٹلینکم کی کی جائے تو ہمارے پاس 2,437 لیک ہے لاسٹ کوارٹر میں ہمارے پاس تھی 37,966 لیک بات لاسٹ یہ کی کیا ہے تو 76,293 لیک تو یہاں کمپنی کی توٹلینکم بھی ہمارے پاس کافی جادہ ہے گرائیار دیکھنے کو ملے ہی یا quarterly وائز بھی اس کے علاوہ yearly وائز بھی جہاں کمپنی کے انکم میں کافی ہمیں گراوٹ دیکھنے کو ملیا اب بات کریں یہاں کمپنی کے ٹوٹل ایکسپنسیز کیے تو 2588 لیک کے ایکسپنسیز ہے جو کی لاسٹ کورٹ میں تھے 33379 لیک اس سے پہلے تھے 69185 لیک تو یہاں کمپنی کے ٹوٹل ایکسپنسیز بھی بہت کم ہوئے ہیں کے اب بات کریں یہاں کمپنی کے ہمیں پاس پروفیٹ بھی فورٹیکس کی تو یہاں کمپنی نے لوش شو کیا 151 لیک کا کا لوسٹ شو کیا ہے لازٹ کورٹر میں پروفیٹ تھا اس سے پہلے بھی پروفیٹ تھا 7000 لکھ ہے اس سے پہلے یہاں پہ کمپنی لوش شو کیا بات کریں گے چاں کمپنی کے نیٹ پروفیٹ کی دوری کمپنی کے جتنے بھی ایکسپنسیز ہیں Solomon ko نکاہ worshiped نکل کے یہاں پہ کمپنی نے لوسٹ شو گیا ہمارے پاس کمپنی کے ارننگ پر شیئر کی تو ہمارا پاس کمپنی کے ارننگ پر شیئر بھی لوس میں ہے 0.07 پیسے لاسٹ کمپنی کے ارننگ پر شیئر میں بھی کافی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے اوورال فرنس یہ تے کمپنی کی ریزاٹ !سگو colaㅋㅋ کمپنی نے کافی گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے کمپنی کے بیجنس ہی ہے گرابٹ دیکھنے کو ملی ہے تو آپ � cree ڈیوں میں کافی گرابٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ چاہے تو آپ اس کو پروفٹ بوکنگ کر سکتے ہیں تو دوستو آج کی بیڈیو میں اتنا ہی آپ کو بیڈیو کیسے لیکھ مٹس کوئنٹ کر کے بتائیے اس کے لیاب آپ موائے گئر پر نئے ہو تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولی ہے